سیلانی ہمارا گئے سپیشلی فلاحی اداروں کے معاملات کو دیکھیں یا وہ ادارے جو کہ پبلک منی میں ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ سٹاک ایکسچینج وغیرہ ہے تو سب سے بنیادی انصر جو وہاں پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں وہ ٹرس فیکٹر ہے یعنی لوگوں کے اندر کتنا اعتماد ہے کہ ادارے کا پیسہ جو ہے کہ ان کا پیسہ یہ ادارہ کتنا صحیح استعمال کرے گا اور جو یہ ٹرس فیکٹر ہے یہ آتا ہے اکاؤنٹیبلیٹی اور آڈٹ سے یعنی ادارے کے اندر احتساب کا اور آڈٹ کا عمل کتنا مضبوط ہے سب سے پہلی چیز جس نے مجھے ادارے میں انسپائر کیا کہ ہمارے چیئرمن اور ہمارے ایم سی میمبر سے لے کر ادارے میں جو آڈٹ اور اکاؤنٹیبلیٹی کا جو احتساب کا عمل ہے وہ انتہائی مضبوط ہے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کسی بورڈ میمبر کا یا سینئر منجمنٹ کا کوئی ذاتی مفاد ادارے سے آبستہ نہیں ہے کوئی ادارے سے فائدہ نہیں اٹھا آتا زیرو ٹولرنس پولیسی یعنی چھوٹی چھوٹی چیز بگے کسی جگہ نظر آئے تو فورن کریکٹیو ایکشن لیا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے جو دیکھی کہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے ادارے بھی ہیں وہاں کے بورڈ جو ہے تین مہینے میں ایک بار ملتے ہیں سال میں جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیس پریکٹرس سالانی کا جو بورڈ ہے وہ حرفتے ملتا ہے اور حرفتے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں جانشتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہے خوف خدا کا انصر کہ ہم لوگوں کے اور زکاة کے پیسے میں لیل کر رہے ہیں تو ایک ایک پیسے کا استعمال صحیح ہونا چاہیے یہ تو پہلی چیز تھی دوسری چیز جو سالانی کی جس نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا وہ ہے مشاورت کنسلٹیشن سالانی is a very ڈیموکراتک انسٹیوشن جو بھی معاملات جو بھی معاملات یہاں پہ تیپ آتے ہیں وہ مشاورت سے تیپ آتے ہیں آپس میں جو بھی پروپوزل ہوتا ہے وہ بورڈ میں رکھا جاتا ہے اس پہ بحث ہوتی ہے اس پہ بات کی جاتی ہے اور کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی تنقیص مبارع نہیں ہے ہمارے چیمن صاحب وہ ہمارے بورڈ میں ہمارے ہر شخص اپنی تجویز پیش کرتا ہے سب لوگ اس پہ گفت و شنید کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے دین میں حکم بھی ہے ومرہم شورہ بینہم کہ مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے کہ اپنے معاملات کو وہ مشاورت سے تیہ کرتے ہیں دوسری چیز ہو گئی اور تیسا معاملہ جو سب سے مجھے اچھا لگا سلانی کے اندر وہ ہے continuous improvement یعنی مستقل بہتری کی جانب جو ہے ہمارا ادارہ organization کے point of view سے کیونکہ بہت سے اداروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے front end کو یعنی ادارے کے کام کو تو بہت بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ادارے کی جو اپنی تنظیمی صلاحیت اس کو نہیں بڑھا رہے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام میں وہ quality نہیں رہتی اور کام sustainable نہیں ہوتا کام مستقل بنیادوں پہ جاری نہیں رہتا ادارہ سلانی میں ہم نے بہت بڑی خصوصیت یہ دیکھی کہ سلانی میں continuous improvement ہمارے systems پہ کام ہو رہا ہے ہماری technology بھی مختلف مستقل کام ہو رہا ہے اپنی HR پہ مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ سلانی کا آپ system front end پہ دیکھ رہے ہیں کہ سلانی بہت بڑا کام کر رہا ہے ساتھ ساتھ ہم ادارے کو اسی بنیادوں پہ تشکیل بھی دے رہے ہیں یعنی ادارے کا جو back end ہے وہ بھی accordingly develop ہو رہا ہے